اگر پر لیتے اس وقت کی بڑی خبر کا روک کر لیتے جو کی کرناٹک سیاری وزیر اعلیٰ ایدورپا سے درخواست کی گئی ہے یہ درخواست دراصل ریاست میں ویکن لوگ ڈاؤن نافذ کی جانے کو لے کر کی گئی ہے ہر ہفتے سنیچ اور اتوار کو لوگ ڈاؤن نافذ کیا جائے وزیر اعلیٰ بی ایدورپا کو اس حوالے سے خط لکھا گیا ہے راج جس طبہ کے روک میں جی سی چند شیخت نے یہ درخواست کی ہے کورونا متاثر ریاستوں میں کرناٹک تیسرے نمبر پر ہے اور اب تک 9,789 افراد کی کورونا سے موت ہو چکی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو کرناٹک سے دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ ایدورپا سے درخواست کی گئی ہے درخواست یہ کی گئی ہے کہ ریاست میں ویکن لوگ ڈاؤن کا نفذ کیا جائے ہر ہفتے سنیچ اور اتوار کو لوگ ڈاؤن نافذ کیا جائے وزیر اعلیٰ بی ایدورپا کو خط لکھ کر درخواست کی گئی ہمارے نمائندے رو فلور اس خبر پر جھوٹ رہے ہیں رو خط لکھ کر بی ایس یدورپا وزیر اعلیٰ سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ریاست میں ویکن لوگ ڈاؤن نافذ کیا جائے جی دیکھئے ریاست کرناٹک میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے روزانہ دس ہزار کے قریب پوزیٹیو مریض کورونا کے پوزیٹیو مریض منظر عام پر آ رہے ہیں اور ساتھ میں روزانہ سو کے قریب اموات ہو رہی ہیں تو یہ مرحلہ جو ہے گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے حالانکہ ڈسچارج ہونے والوں کی تعداد بھی تقریباً دس ہزار کے آس پاس ہو رہی ہے لیکن جو تعداد مریضوں کی بڑھ رہی ہے وہ کہیں کہیں تشویش کا سبب ہے تو اس لحاظ سے جیسی چندر شکھر نے وزیرالہ سے کوئی مکتوب لکھا ہے اور اس سے درخواست کی ہے کہ ہر ہفتے کے سنیچر اور اتوار کے دن لاکڈاؤن آفیس کیا جائے اس ویکنڈ لاکڈاؤن میں جو ویکنڈ میں جو پارٹیاں عام طور پر ہوتی ہیں چاہے وہ شادی کی تقریبات ہوں چاہے وہ اور پرگرامز ہوں اس طرح ہے کہ پرگرامز سے حجوم اکھٹا ہوتا ہے اور یہاں پر حجوم جمنے سے اس وبا کے پھیلنے کا خدشہ اور بڑھ سکتا ہے تو اس لحاظ سے چندر شکھر جو راجے سبا کے ایمپی ہیں انہوں نے درخواست کی ہے وزیرالہ سے کہ وہ ہر ہفتے سنیچر اور اتوار کو لاکڈاؤن نافذ کریں تو ریاست میں کورونا صورتحال کو دیکھ کر یہ درخواست کی گئی ہے ریاست میں ویکنڈ لاکڈاؤن نافذ کیا جائے گا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیرالہ بی ایس ایدورپا اس حوالے سے کیا کچھ فیصلہ لیتے ہیں کیونکہ لگتا ہے کورونا کیسز بھی کرنا تک میں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس بیچ یہ خط کافی اہمیت کا حامل ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ بی ایس ایدورپا اس خط کا جواب کیا دیتے ہیں